السلام علیکم دوستو آج ہم بنائیں گے لزانیا اس کے لئے ہم پہلے کیمہ بنا لیتے ہیں میرے پاس آدھا کلو بٹن کا کیمہ ہے اس کے اندر یہ میں تقریباً چار ٹیبل سپون اپنا خوئے ڈال کے ایک ٹیبل سپون میں اس میں دالوں گے یہ اگر ٹیبل سپون کا پیسٹ اور میں نے دو در ٹیماتر کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں اس کے اندر جائیں گے تقریباً دو بڑے سائز کے پیاس جو میں نے کاٹ کے رکھے ہیں یہاں پہ یہ 135 گرام کی ایک پیکنگ ہے یہ تقریباً ٹیماتر پیسٹ یہ میں دو ڈالوں گے اس میں اور اس کے اندر جائے گا ایک ٹی سپون گارلی پاورڈر ایک ٹی سپون ہم اس میں دالیں گے پیپریکا اور نمک کالی میداش نمک پھٹین ویلائر مزید اور گھرہ مسالہ یہ ساری چیزیں ہم دالیں گے اپنے پیسٹی ساست یہاں پہ میں میں اس میں میں پیسٹوں اور اگر کا پیسٹ دالوں گے تیبل سپون اب میں اس میں ڈالوں گی یہ 4 اسے اسے ہیں جب اس میں سے کچھ جو آنے گئے گی تو ہم اس میں ڈالوں گے یہ اپنا کیا آنے گا اور ہم اس کو خوڑا کلر سین ہونے تک کلر سین ہونے تک ہم اس کو پکھائیں خوڑا کھنی اور ہم اس کے اندر کنی زیادہ ڈالیں گے دیالا ہم اس کے اندر کلیز اور سوس ویڈ سوس وغیرہ ڈالیں گے اس کے اندر زیادہ ڈالیں گے اس میں چار ٹیبل سکون ڈالیں گے پہلے تو یہاں لگتا ہے لیکن یہ کچھ ہے اور کامال لیکن بعد میں یہ کچھ دے جب اس کے اندر ڈالتے ہیں تو ورما ہوں پھر آنے گا پھر ہم اس کے اندر ٹماٹر ڈالیں گے اور اس کو تھوڑی دیر دھم پر رکھیں گے پھر ہم اس کے اندر ٹماٹر ڈالیں 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 گے ایک ٹی سپون گھرم سالا ٹی سپون گھرم سالا اور یہ ایک ٹی سپون میں ڈالوں گی اس میں پٹین وی لائے میرچ یہاں ہوں پہنے پاس نمک ہے یہاں ڈالوں گی ٹی سپون ڈیر ٹی سپون اور یہاں پہ ہاف ٹی سپون میکس کریں گے اور پھر ہم اس کو دھم پہ لگا دیں گے ڈھکن لگا گے ہم اس کو لگ دیں گے تک پہ برد پانچ سے دس منٹ کے لیے ہم کیرما چیک کریں گے ہم نے اس کو ڈھکن لگا گے چھوڑا تھا اس کو تیز آنچ کریں ہم ہم نے اس کو جو ڈھکن لگا ہے ہم نے اس کی آنچ بھلکی نہیں کی تیز نہیں کی تو ہم اس کو ڈھکن لیں گے اچھے سے اور یہاں پہ میں نے ایک بڑی شملہ میرچ ہے جو میں نے کٹ کے رکھی ہے اس کے ساتھ مجھے ایک ٹینگ جو ہے یہ مشرووم ہے اس کو میں نے نکال کے اور تھوڑا سے بھولی ہے جو سبزیاں یہ جو سبزیاں ہیں جب ہم اس کو ڈش میں اسمبل کریں گے تو ہم اس میں یہ ڈالیں گے یہ ہمارا سبزیاں جو ہے یہاں پہ اس کے ادر اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ چソوٹ ہم سبزیاں ہم کمی کو پہلے بھونیں گے اور پانی اس کو بلکل خوشت ہو جائے گا پیرا دل کے اندر سوس یہ جو ٹ Poaste ہے یہ ڈالیں گے یہ سمپل ٹماٹروں کا پیسٹ ہے ٹماٹروں کو برائن کر کے تو پھر اس کو چولے کے اوپر کچھ بھی ڈالے بغیر آپ آپ پکائیں اس کا پانی جب بلکل خوشک ہو جائے گا تو ایسا پیسٹ ہمیں ملے گا گھر میں اگر ہم بنانا چاہیں تو ایسا ہمیں پیسٹ بھی ملے گا جو تماتروں کو گرائن کریں گے اور اس کو پھر ہم پکائیں گے اچھے سے تو یہ ہمیں تماتروں کا پیسٹ ملے گا یہ کچھا نہیں ہوتا اس کو پکایا ہوا ہوتا اب ہم اس کے اندر یہ ڈال رہیں گے مجھے اس میں کھوڑا سا کھٹا پن چاہیئے ہوتا ہے تو میں اس کے اندر ڈالوں گی تقریبا ایک تیبل سپون تقریبا ایک سے ڈیر تیبل سپون بھرکے یہ ہوت سوس یہ بڑی کھٹی ہوتی ہے اور تیز بھی اس کو ہم کریں گے لی یہ جو ہم اس کے اندر تماتروں کا پیسٹ ڈالتے ہیں اگر ہم اس کے اندر ایسے تماتر زیادہ ڈالیں گے تو وہ والا تیکسر اس کا نہیں آتا اگر ہم نے لزانیا بنانا ہے تو ہمیں اس کا ایک پیسٹ جیسے تیکسر چاہیئے تو وہ آتا ہے تماتروں کا پیسٹ ڈالنے سے میں نے آپ کو بتایا کہ تماتر گرائنڈ کریں گے تقریبا ایک کلو تماتر ہم گرائنڈ کریں گے اور اس کو پھر ہم پکائیں گے تو ہمیں وہ والا پیسٹ تقریبا ایک کپ مین جائے گا یہ ہمارا پیسٹ یہاں پہ بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو چولے کو ہم بند کریں گے اور اس کی لیئرنگ کریں گے بش میں جی دوستو تو اب ہم جانا پہ اپنے لزانیا کی لیئرنگ کریں گے اس کی لیئے میں نے یہ اس کی لیئے میں نے یہ دیئے ہوئے اوون ریڈی لزانیا شیٹس اس کو بوائل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے نو بوائلنگ ریکوائید اوون ریڈی لزانیا یہ ایسے ہوتے ہیں ان کو ہم اندر ڈالیں گے لے لیئر لگائیں گے اور تقریباً 40 مینٹ کے لیئے ہم اس کو بے کریں گے تو یہ بالکل پر فیکٹ ریڈی ہو جاتے ہیں اور اس کے لیئے میں نے یہ بیچمل ساوس ہے وائلڈ چیز یہ میں اس میں ڈالوں گی اور میرے پاس یہاں بے 4 چیز ساوس ہے یہ تقریباً دونوں میں میکس کر کے ڈالوں گی پہلے بیچے یہ سب چیز جو ہوتی ہیں یہ ساوس جو ہوتی ہیں یہ ہم اکر میں بنا سکتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ مارکٹ سے نہیں مل رہی پاکستان میں کہیں سے تو میں آپ کو ضرور بنانا یہ سکھا دوں گی گھر میں اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ یہ اپنی لگانیا کی شیڈز یہ دو ہم نے یہاں ڈالی ہیں اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے ساوس رینڈ ساوس جو ہم نے ڈالی مو لگائی اس کے اوپر اچھے سے ہم اس کو پھلائیں گے پھلائیں گے اس کا بہت مزے کا ٹیسٹ اور مزے کی خشتروہ ہا رہی ہے جو ہم اس میں ٹرماٹروں کا سوس ڈالتے ہیں پیسٹ جو ہم پکا کے بنا کر ڈالتے ہیں اس کی بہت مزے کی خشتروہ ہوتی ہے یہاں ہم دوبارہ سے مزرلہ چیز اور پھر ہمیں اس کے لئے ہمیں اسی سائیڈ جہاں ہم نے پہلے رکھی ہیں اسی سائیڈ میں ہم نے دوبارہ اس کو رکھنا ہے اور پھر ہم اس کے لئے سائیڈ کو دال لیں گے یہ ساس ہم اپنے شیئر کو پچھے سے کور کر دیں گے اس کے ساتھ اچھا چیزی چیزی لازانیاں ہم بنائیں گے ہم پھر ہم نگے ٹھیک آپ نے چھولوں ہم نے کھولوں ہم Jessica ٹھیک 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 یہ میں نے اس کے اوپر جو چیز کی لیئر ڈالی تھی میرا کیمرہ بند ہو گیا تھا میں نے دیکھا نہیں تو اس کے اوپر میں نے جو یہ میں سوس ڈالی تھی میں نے اس کے اوپر بھی میں نے چیز ڈالی اور میں نے یہ ڈرین والی جو میرے پاس شملہ تھی وہ میں نے ڈالی تھوڑی سی اور ریڈ والی لمبی والی جو بھی رچ ہوتی ہے یہ والی میں نے ڈالی ہے اس کے اوپر کاٹ کے اور آلیز ڈالیں تاکہ یہ بہت اچھی سی لوک اس کی آئے اور اس کے اوپر اب اگر ہاں پہ یہ جو کرش کی ہوئی چلی ہوتی ہے یہ ڈال دیں گے تو یہ بہت ہی مزے کا اور اس کا بہت ہی خوبصورت رکھا ہے کا مزے کا پیس آئے کا ڈالیں گے یہ مکس ہرپس ہیں کیونکہ بہت اچھی سی خوش بہ آئے گی یہ میرے پاس فائل شیٹ ہے میں اس کو تلوگاوں گی اور میں اس کو دیکھ کروں گی خوٹسی ہمٹ کے لیے 200 ڈگری پہ جو میں نے 15 منٹ پہلے 3 ڈال کیا ہے اپنا آمن آپ اس کو اگر آپ کے مہمان صبح آنے آنے ہیں آپ اس کو یہاں پہ ریڈی کر کے ایسے ریڈی کر کے آپ فیٹ میں رگ دیں اور صبح کو جب آپ کی گیس آئیں اس سے 1 گھنٹہ پہلے آپ اس کو آون میں ڈالیں اور آپ اس کو 40 منٹ کے لیے بیک کریں اور گرم گرم سر کریں تو یہ ایسے ریڈی ہو کے اس کو کچھ نہیں ہوتا یہ آرام سے فریج میں رکھ سکتے ہیں آپ اگر یہ اس کو میں 40 منٹ کے لیے بیک کروں گی پھر میں آپ کو اس کی فائنل لک بکھاؤں گی جی دوستو یہ ہم نے اس کو 30 منٹ تک یہ فائنل لگا کے ہم نے اس کو کیا اب ہم اس کو فائنل بھی موز رکھ دیں گے اور دیکھا کیسے چیزی چیزی سا ہے اس کو اب ہم ایسے ہی دوبارہ رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے دس منٹ کے لیے موسیقی